ایک صحابی ہیں حضرت بشیر ان کے صاحب جاتے ہیں حضرت نومان یہ بھی صحابی یہ جو بڑے باپ ہیں حضرت بشیر بوڑے صحابی ان کی پہلی بیوی تھی اس سے اولاد تھی وہ اولاد بڑے بڑے لڑکے ہو گئے تھے پھر وہ بیوی کا انتقال ہو گیا ہوگا تو حضرت نے پھر دوسری شاشی فرمائی بڑاپے میں اس بڑاپے کی بیوی سے یہ حضرت بشیر 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 بیوی تھی جو بڑی سمجھدار تھی اس نے یہ سوچا کہ بڑے میاں تو معلوم نے کب چل دیا اللہ میاں کے یہاں اور یہ بڑے میاں اگر چلے جائے تو ان کی پہلی بیوی کی جو اولاد ہے تو بڑی بڑی ہے اور وہ باپ کی سب چیزوں پر قبضہ کر لے گی اور میرا بیٹا جو ہے وہ تو چھوٹا سا ہے اسے تو کتا پلے نہیں پڑے گا تو اس نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ تم میرے اس بچے کو نومان کو کوئی حدیع دیا گفت دو اور بڑاپے کی بیوی اس کا انکلومنس بہت ہوتا ہے شوہر پر اس کی بات ماننی پڑتی شوہر کو بڑاپے کی بیوی کی بات ماننی پڑتی تو اس نے کہا اور حضرت نے مان لیا اور ان کے پاس میں ایک غلام تھا اور کوئی بڑی جائدہ سوادہ تھا نہیں کہ یہ غلام تھا تو انہوں نے بیوی نے کہا کہ یہ غلام میرے اس بیٹے کو ہبا کر دو بخشیش کر دو انہوں نے بخشیش کر دو پھر اس عورت نے یہ سوچا کہ یہ تو بخشیش تو بہرحال ہو گیا لیکن کل کو یہ بڑے میاں اللہ میں آکے چلے گئے تو اب اس بخشیش کو کون مانے گا تو بڑی اولادیں تو مانے گی نہیں تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ جاؤ حضور کو اور جا کر اس بخشیش پر گواہ بنا کر آو تو کتنی سمجھدہ وہ جانتی ہے کہ اگر یہ بڑے میاں اللہ میں آنکے چلے گئے بات میں جھگڑے کڑے ہوئے تو جھگڑا جائے گا تو قاضی کے یہاں تو قاضی ہی معاملے میں گواہ ہوگا تو کیونکہ جھگڑا تو حضور کے پاس ہی جائے گا اور حضور کوئی گواہ بنا رہی ہے خیر یہ بچے کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آکر بیٹھ بڑے میاں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ اس بچے کو آپ جانتے ہیں تو حضور نے فرمایا ہاں جانتا ہوں تمہارا للکہ نومان ہے کہنے لگے جی ہاں یہ میرا للکہ نومان ہے اور میں نے اسے یہ غلام بخشش کیا ہے اور اس پر میں آپ کو گواہ بنانے آیا بس اس پر حضور کا مات ہتن کا دنیا میں سبھی لوگ بخشش کرتے ہیں گفت بنات گیتے ہیں اور کوئی کسی کو گواہ نہیں بناتا ہے یہی ساتھ کیوں گواہ بنانے آئے ڈال میں کچھ کالا مال ہوتا ہے تو حضور نے ان سے پوچھا تمہاری اور بھی کوئی اولاد ہے انہوں نے کہا کہ جی ہاں میرے اور بھی لڑکے ہیں تہلی بیوی سے حضور نے پورا فرمایا کہ تم نے اور اپنے سب اولاد کو اسی طرح سے ایک اے غلام دیا ہے کہنے لگے نا میں نے اور کو تو نہیں دیا اسی کو دیا ہے حضور نے فرمایا کہ جب تم نے ایسا کیا ہے تو میں ظلم کا گواہ نہیں بننا میں ظلم کا گواہ نہیں بننا جاؤ کسی اور کو گواہ بننا یہ بات بھی ظلم ہے حضور نے فرمایا میں ظلم کا گواہ نہیں بننا تو آدمی اپنی اولاد میں کسی کو کچھ دے اور کسی کو محروم کر دے کیوں اس سے کچھ تعلق ہے یا اس کی دیمان سے تعلق ہے یہ بھی ظلم کے تحت میں آتا ہے حضور نے فرمایا میں ظلم کا گواہ نہیں بننا چنانچہ علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ باپ کو اپنی ساری اولاد کو یقصہ رکھنا چاہیے اور جو کچھ اولاد کو دے انصاف کے ساتھ دے کمی بیشی کر دے گا یہ ظلم ہو جائے گا دیکھو یہاں مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے اولاد کو دینا برابری برابری کی شکلیں الگ الگ ہیں میں اپنی ہی مثال دوں آپ کی مثال کیا دوں مثل میرے ہی چار پانچ بچے ہیں مثال کے طور پر ایک کی عمر بیس سال کی ہے ایک بارہ سال کا ہے ایک چھ سال کا ایک تین سال کا ہے مثال کے طور پر اب عید آئی اب میں وہ بیس سال والے کو کرتہ بنے پجامہ بنانے کے لئے پانچ میٹر ہوگا تو اس کا سوٹ بنے گا تو اب سب کو پانچ پانچ میٹر دوں گا تو دو سال والے کے دس سوٹ بنیں گے یہ انساف نہیں ہو اور وہ دو سال والا جو ہے اس کا دو میٹر میں سوٹ بنے گا وہ دو میٹر اس بیس سال والے کے دوں تو دو میٹر کے لنگی بنے گی اس کا سوٹ نہیں ملے تو اس کے لنگی بنے گی لہذا انساف کیا ہے انساف یہ ہے بیس سال والے کا بھی جوڑا بنانا بارہ سال والے کا بھی جوڑا بنانا چھ سال والے کا بھی جوڑا بنانا دو سال والے کا بھی جوڑا بنانا یہ انصاف ہوا دیکھ اس کے جوڑے میں کتنا کفلہ خرچ ہوا اس کے جوڑے میں کتنا ہوا اس کے جوڑے میں کیا ہو یہ سب گھر اور میٹر دے کر ناپنا نہیں ہر ایک کے لئے عید آئیے جوڑہ بنایا میں نے کہ یہ انصاف ہوا اور مثال میرے دو لڑکیں ہیں دونوں کی عمر ایک کی بیس سال کی ایک کی اٹھارہ سال کی مگر اٹھارہ سال جو ہے وہ تار جتنا لمبا ہے اور وہ بیس سال کا ہے وہ تنگنا ہے سالے تین فٹ کا ہے اب میں عید کے دن جوڑا بناوں گا تو اگر میں اس سالے تین فیٹ والے کہتے ہو اسے کپڑا لاکھے دونوں کو برابر دوں گا تو لمبے والے کی دن لنگی بھی نہیں بنے گی اور لمبے والے کے حساب سے لاکر دوں گا تو چھوٹے والے کے دو جوڑے بن جائیں گے یہ انصاف نہیں جوڑا بنای عید آئی ہے تو عید کا جوڑا بنانا ہے چھوٹے قد والے کو جتنا چاہیے یہ جوڑا ہے اس کے والے کو وہ جوڑا ہے یہ انصاف اور آگے بڑھئی بچے بڑے ہو کر شادیاں وادیاں ہو کر کہ لڑکے لڑکیاں ان کے گھر سیٹ ہو گئے لڑکوں نے اپنے گھر علق کر دیا لڑکیاں اپنے اپنے گھر چلی گئی اب میں دیتا ہوں اب میں دیتا ہوں اب وہ جوڑے والی بات نہیں ہے اب مثلا میں پچیس ہزار دیتا ہوں اسے بھی پچیس ہزار دوں گا اسے بھی پچیس ہزار دوں گا اسے بچیزار دوں اسے بچیزار دوں اسے بچیزار دوں کہ یہ لڑکا غریب ہے یہ لڑکا مالدار ہے لہذا مالدار کو کچھ کم دوں غریب کو کچھ زیادہ نہیں دوں غریب مالدار یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ جس کو غریب رکھتے مالدار رکھتے باپ کا یہ کہ سب کو برابر دے گا اب برابر دینا ہے اب یہ کہ جو بچہ غریب ہے اسے کچھ زیادہ دے دوں اور مالدار اسے کچھ کم دے دوں بھئی اس کی اولاد زیادہ ہے اس کی اولاد کم ہے لہذا اس کو کچھ کم دے دوں اس کی اولاد زیادہ ہے کچھ زیادہ دے دوں یہ سب نہ انصاف نہیں اب سب کو پچیس ہزار دوں گا تو سب کو برابر دوں گا اب انصاف یہ ہے اس سے لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی کو بھی برابر دینا ہے پچیس ہزار لڑکے کو دوں گا تو لڑکی کو بھی پچیس ہزار دوں گا لڑکی کو بھی پچیس ہزار اس کو بھی کم نہیں یہ انصاب ہے ایک شکل اور ہے آدمی سب بچ گیا اپنے اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے لڑکیاں بھی رستد ہو گئے لڑکے بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے باپ بھی اب بہت آخری عمرہ میں ہو گیا ہے روز سوچتا ہے کہ اللہ جانے میری آنکھ کب بن ہو جائے مجھے اب اپنی جائدات کے سارے جھگڑے ٹنٹے نمتا دینے چاہیے میری اپنی زندگی میں جھگڑے ٹنٹے نمتا دوں تاکہ پیچھے ورسہ میں جھگڑے نہ ہو اب باپ تقسیم کرنے بیٹھے اب باپ تقسیم کرنے بیٹھے گا تو لڑکے کو دوہرہ دے گا لڑکی کو ایک کہہرہ دے گا اب لڑکی کو ایک کہہرہ دے گا دو ہزار لڑکے کو دے گا تو ایک ہزار لڑکی کو دے گا دو بیگے زمین لڑکے کو دے گا تو ایک بیگہ زمین لڑکی کو دے گا اب کیوں اب یہ جو زندگی کے آخر میں نمتا رہا ہے یہ میراث کے طور پر نمتا رہا ہے اور میراث کی جو قائدہ اگرچہ یہ میراث نہیں ہے میراث آدمی کے برنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے یہ میراث تو نہیں ہے لیکن میراث جیسا ہے اور توقہاں میں سے امام محمد علیہ الرحمہ کا یہ قول ہے کہ اب لڑکے کو دوہرہ دے لڑکے کو ایک رہ دے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ تو فرماتے ہیں کہ ابو لڑکے لڑکیوں کو برابر دو یہ انصاف ہے لیکن ہم امام محمد علیہ الرحمہ کے قول کو لیتے ہیں اس میں لوگوں کے لئے سہولت ہے کہ یہ زندگی کے آخر میں اپنا بجات میں کہتے ہیں پروار ہوں پروار ہوا بیٹھو رہے یعنی اپنے سب قصے نمتا نے بیٹھا ہے تو اس وقت میں جو جائداد اور مال اور جو کچھ بیٹے گا وہ بانٹے گا اور تقسیم کرے گا تو میراث کے جو ذابتے ہیں اس ذابت بیوی ہے تو آٹھاں اسے دے گا لوگ یہاں غلط ہی کرتے ہیں لڑکے لڑکیوں کو دیتی ہے بیوی کا تو نامی نہیں وہ بیوی پیشے کیا کرے گی اس کا آٹھاں حصہ اسے ملے گا آٹھاں اسے دو لڑکوں کو لڑکوں کا حصہ دو لڑکیوں کو لڑکیوں کا حصہ دو لڑکی انصاف کی مختلف شکلیں ہیں موقع موقع سے اس کی شکلیں ہیں یہی تمام شکلوں کا سامنے رکھ کر کے اولاد میں انصاف کرنا ہے انصاف کرو گے تمام اولاد باپ کے ساتھ یقصان سلوک کرے گے باپ نہ انصاف ہی کرے گا تو اولاد کھچی 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 رہے گی بڑے لڑکے کو تو باپ نے کم دیا ہے چھوٹے کو زیادہ دیا ہے اب بڑا لڑکا کبھی دیکھتا بھی نہیں باپ کی طرف سے تو نانو والو چھل یہ کرے وہ چھوٹا جو بڑا پیارا ہے وہ خدمت کرے گا یوں کر کے یہ تو ہٹ گیا وہ چھوٹا سال دو سال کرتا ہے کہتا ہوں یہ تو کیا میں کروں وہ تو بھائیت ہے جو تو بھی نہیں تھی میں اکلا یہ کیوں کروں بڑا بھائیت ہے دیکھتا بھی نہیں اب وہ چھوٹا بھی گئے اب اببا چار پائے پسڑ رہے ہیں کوئی پوشنے والا بھی بڑا یوں گیا چھوٹا یوں گیا اببا چار پائے پسڑ رہے ہیں یہ نائنصاف یہ نہیں ہے یہ دن دکھائے ہیں اس لئے میرے بھائیو اللہ کا یہ حکم ہے انصاف کرو ان اللہ یا امرو بلادلاللہ انصاف کا حکم دیتے ہیں وافر دعوانان الحمدللہ وبدلعالم